امریکہ کی ریاست ورجینیہ سے آپ سب کو میری طرف سے اسلام علیکم میں آج بات کروں گا راو انوار کے اس انٹریو پر جو اس نے بڑا تہلکہ خیز انٹریو دیا اور آخر وہ بول پڑے اپنے دوست آصف علی زرداری کے خلاف جس میں آصف علی زرداری کو انہوں نے بہت بڑا رگڑا دیا اور یہ وہ باتیں تھی جو ہم میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں میرے اگر کئی پروگرام آپ دیکھیں گے تو اس میں میں یہی باتیں کرتا آیا اور پچھلی بار بھی میں نے راو انوار کو اس میں ذمہ دار ٹھہر آیا تھا کہ بھائی راو انوار بحرہ ٹاؤن کے معاملے میں ملوث رہے ہیں زمینوں پر قبضے کرتے رہے ہیں لیکن آج ان کے بیان کا میں پوسٹ مارڈم کروں گا تاکہ راو انوار کو بھی یہ پتا چلے کہ بھائی کچھ حقیقت ہے کچھ آپ نے جو بولا ہے اس پر بھی ہمیں بولنا چاہیے اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی دشمن بھی اچھی بات کرے تو اس کو سرحانا چاہیے تو بہرحال دیر آیت درست آیت راو انوار کا کسی کے کہنے پر بھی پیپل پارٹی کے خلاف بولنا یہ ایک مقافات عمل ہے میں نے ان کی کچھ چیزیں نوٹ کی ہیں آپ سے پہلے پہلے تو یہ بات کروں گا کہ انہوں نے جو بات کی ہے کہ پولیس میں 99 فیصد لوگ کرپٹ ہیں بالکل یہ بات درست ہے اور ہم سب یہی بات متفق انداز میں کرتے آئے ہیں کہ سندھ پولیس اسپیشلی کرپٹ ترین پولیس ہے اس میں کچھ افسران اچھے ہیں لیکن باقی جو ہے وہ بیڑا گرک ہے اور اس میں زرداری فورس کہا جاتا ہے ایس آئیو جو ان کی ایک اسپیشل یونٹ ہے جو پولیس کا اس میں آپ دیکھیں گے کہ ایک سربراہ اس کا بنایا گیا ہے جو من پسند ان کا فرد ہے اور میرے خیال میں وہ بھی ریٹائرمنٹ کے بعد پیپل پارٹی کے خلاف بول پڑیں گے جس طرح سے راو انوار بولے ہیں دوسرا معاشی دشدگردی کی انہوں نے بات کی سات سو خرب سات خرب سے بھی اوپر کا بجٹ جو ہے وہ پیپل پارٹی نے کرپشن کر کے بیرون ملک لگائے ہیں اس سے بھی زیادہ کی بات ہے بالکل درست بات ہے اس وقت بات یہ ہے کہ راو انوار نے جو بھی باتیں کی راو انو اس سسٹم کا خود حصہ رہے ہیں اپنی پوسٹنگ کے لیے وہ دبائی جاتے تھے اور دبائی کی آپ تصویریں اٹھا کے دیکھیں کہ یہ نماز پڑھتے ہیں جو ہے عید کی آصف علی زرداری کے پاس اس وقت وہ سب ٹھیک تھا جب ان سے پوسٹنگیں چھینی جاتی تھی تب یہ آصف زرداری کے پاس جا کے گڑ گڑا کے ان سے اپنی پوسٹنگیں لیتے تھے ملیر میں وہ کس کے کہنے پر اتنا عرصہ رہے کتنے گھروں کو اس نے اجاڑا کتنے لوگوں کو بے گناہ ق باتل کیا آج وہ اگر ہیرو بن کے آئے ہیں تو اچھی بات ہے کبھی کبھی ایسی باتیں کسی کے گناہ دھلنے کے لیے بھی کام آتی ہیں اب راو انوار کا وہ جو دور تھا اس پر بھی تھوڑا بات کرتے ہیں کہ راو انوار جو جس طرح سے بات کر رہے ہیں دھڑلے کے ساتھ عاصف زرداری کو عویس مظفر ٹپی کو بھی اس نے رگڑا دیا ہے بلکل میں عویس مظفر ٹپی کو پرسنلی بھی جانتا ہوں عویس مظفر ٹپی ذاتی طور پر جو اگر ان کے رو وہ بلکل ایک کہتے ہیں تقبر کی مار ان کو تقبر کی مار آئی اس کے اپنے کچھ وزراء دوست تھے جنہوں نے ان کے پاؤں کھینچے اور عاصف علی زرداری کا اس پر اندھا یقین تھا اور سندھ کا کرتا دھرتا تھا چیف منسٹر کا امیدوار تھا لیکن اس کا بھی انہوں نے بیڑا غرق کیا کیونکہ سیاست میں کچھ ایسی باتیں آگئیں جس میں عاصف علی زرداری کو وہ ناغوار گزریں اور ان کا پرسنل بھی کوئی ایک ایشو تھا جس پر میں بات نہیں کروں گا لیکن ان کا بیڑا غرق کرنے والے بھی پیپلز پارٹی کے کچھ وزراء تھے جو آج پیپلز پارٹی کے اندر موجود ہیں راو انوار کی اس بات سے میں بالکل متفق ہوں کہ دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ تک پیپلز پارٹی میں اتنی کرپشن نہیں تھی جتنی آج ہے اور آج تو انہوں نے دکانے کھولی ہوئی ہیں سپر مارڈ کھولے ہوئے ہیں کرپشن کے اور یہ بات بالکل ہنڈر پرسن درست ہے کہتا ہوں کہ میں آج ان کی جو جائز باتیں ان کو میں جائز کہوں گا جو ناجائز بات ہوں گا انہوں نے کہا ہے کہ جو منی لانڈرنگ ہوئی اس میں انہوں نے بات کی ہے نسار مورائی نسار مورائی جو پیپلز پارٹی کے کرتا دھرتا ہے اس مطلب خود کو سمجھتے ہیں اور انہوں نے تین مرڈرز کا اعتراف کیا تھا اس کے ساتھ ان کی جی آئی ٹی بنی تھی بلکل یہ بلکل بات درست ہے کہ نسار مورائی نے بہت زیادہ کرپشن کی ان کی کرمنل گینگ کو نسار مورائی جو ہے وہ چلاتے رہے جو انہوں نے جی آئی ٹی میں انکشاف کیا تھا بلکل اب ظاہر ہے جی آئی ٹی میں ڈنڈے کے زور پہ بھی کہتے ہیں کہ بیانات لیے جاتے ہیں مگر جی آئی ٹی میں جو نسار مورائی نے کہا تھا یہ بات درست ہے کہ انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا تھا اس کے ساتھ مزفر ٹپی لینڈ گریبنگ کرتے تھے ان کے ساتھ ایک شیخ صاحب ہوتے تھے سکھر کے جو بعد میں ناراض ہو کے چلے گئے کچھ وقت مسنگ بھی رہے وہ شیخ صاحب پھر واپس پیپلز پار میں آگئے ہیں اور اس طرح سے عویس مزفر ٹپی کا جو رائٹ ہینڈ تھا جو سارے معاملات دیکھتا تھا سلیم جیڈی جو اس وقت بلاول کے خاص و خاص ہیں اور بلاول کے نظر کرم کے ساتھ چل رہے ہیں یہ جنید جیڈی سی ایم ہاؤس میں ایک اڈھاک ملازم ہے کلرک تھا وہاں سے ان کو جو ہے وہ بلاول ہاؤس تک رسائی ملی ایک معمولی سی بندہ تھا اس کا کوئی کردار نہیں تھا صرف وہاں خطو کتابت اور لیٹر بازی کے کام میں ہوتا تھا آج وہ پورا بلاول ہاؤس چلاتا ہے وہ خود اس وقت کروڑ پتی بن چکا ہے اس کے کئی اس وقت اساسے ہیں اور جنید سلیم جیڈی کے اگر اساسوں کی چھان بیٹ کی جائے تو سب پتہ لگ جائے گا لیکن مجھے یہ اطلاع ہے کہ جنید سلیم جیڈی کو بھی ان لوگوں نے لگایا ہے جو آیان علی کو کسی وقت استعمال کرتے تھے اور بعد میں ان سے ہاتھ نکال چکے ہیں جنید سلیم جیڈی جو ہے ان کو رپورٹ کرتا ہے اوپر جو ان کی سرکار ہے ان کو اور وہ ان کی آشیرواز سے یہیں لگا ہوا ہے اور بلاول کے انتہائی قریبی ساتھیوں میں ہیں تو انہوں نے اس وقت جو ہے بلاول جب یہ عویس مزفر ٹپی بلکل اروج پہ تھے تو اس تمام ان کے معاملات عویس مزفر ٹپی چلاتے تھے اور عویس مزفر ٹپی زمینوں پر قبضہ کرنے کے ساتھ اور جو دیگر معاملات تھے اس میں بھی ان کی ٹیم ہوتی تھی اور محکمہ صحت کے وزیر رہے بلدیات کے رہے اور اس کے بعد پھر جب ان کی فریال تالپور سے اختلافات بڑھے اور دیگر وزراء سے بڑھے تو اس کے بعد ان کی چھٹی ہونا شروع ہوئی ورنہ وہ وہ شخص تھے جن کو تقبر بہت ہوتا تھا بیس بیس پچیس پچیس گاڑیوں میں وہ کافلوں میں چلتا تھا زلہ تھٹا کے گھوڑا باری میں انہوں نے الیکشن لڑکے اور وہاں سے ہلکا کر کے جب منتخب ہوئے تھے تو اس سے پہلے الیکشن کے دوران اس نے گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں باٹی تھیں تو تقبر کی مار ہوتی ہے عویس مزفر کے پاس ایسا وقت بھی تھا کہ جب وہ کروڑوں روپے لوٹاتا تھا اور ایسا وقت بھی آیا کہ دبائی میں اس نے جو ایک گروسری اسٹور کھولا اور اس کے جو چیک دیئے تھے تو وہ بھی باؤنس ہو گئے تھے تو یہ لمبی کہانی ہے بلکل صحیح ہے عویس مزفر کا تھوڑا ہی ٹائم رہا لیکن عویس مزفر نے بہت کچھ اس میں بنایا جو ان سے پھر واپس لے لیا گیا بنگلے ان سے واپس لے لیا گیا اور باقی چیزیں ہیں مشتاق جس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں منی لانڈرنگ کرتا تھا جو ان کا ملازم تھا بلکل یہ بات درست ہے اور آئین علی کے پانچ لاکھ ڈالرز کے منی لانڈرنگ کے کیس میں بھی یہ ساتھی تھے تو اس طرح سے یہ سارے معاملات جو ہیں نا جو بھی انہوں نے کہیں یہ بلکل درست ہیں اس کے ساتھ یہی عاصف زرداری تھا ان کے پاس کچھ نہیں تھا یہ پی آئی اے اور ایمریٹس میں دوبائی آتے جاتے تھے جب تک محترمہ بینظیر بھٹو زندہ تھی جیسے ہی بینظیر بھٹو کی شہادت ہوئی ان کے پاس ہیلیکاپٹر آ گئے ان کے پاس پلازاز آ گئے ان کے پاس زمینیں چھپی ہوئی تھی وہ آ گئے ان کے پاس آئیکون ٹاور سے لے کر بہریا ٹاؤن کے شیرز اور بہت ساری اور چیزیں آ گئیں ان کے پاس جو گاڑیوں کی تعداد ہے وہ آپ دیکھ کے حیران رہ جائیں گے تو شاید یہ پورا زرداری خاندان جو تھا یہ ویٹ کر رہا تھا کہ کسی طرح یہ محترمہ ادھر ادھر ہوں تو یہ اپنی آیاشی کی زندگی گزار سکیں اور آپ سب کل لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ اگر محترمہ بینظیر بھٹو زندہ ہوتی سوالی پیدا نہیں تھا کہ آصف زرداری کنگ میکر کہلاتا یا خود کو جو ہے وہ پریزیڈن بنوا سکتا تھا اس شخص نے دوہزار آٹھ میں جیسے ہی بینظیر بھٹو کی شہادت ہوئی تو اس نے پہلا چھرا گھومپا مقدوم امین فہیم کو جس کو پرائم منسٹر بنانے کے لیے محترمہ تیار تھی کسی بھی وقت پر کہ اگر میں نہیں بنوں گی تو یہ بنے گا ان کو انہوں نے چھرا گھومپ کر سائیڈ پہ کیا اور ان لوگوں پر ہاتھ رکھا جن پر وہ سمجھ سکتے تھے کہ ان کو وہ کنٹرول کر سکیں گے محترمہ بنظیر بھٹو کو سائیڈ پہ کرنے جو ان کی شہادت کے بعد پھر انہوں نے ان لوگوں میں ہاتھ ڈالا جو محترمہ کے انتہی قریبی لوگ تھے اور ان کے پاس ان کے بہت سارے راست تھے تو انہوں نے ان کو ایک ایک کر کے سائیڈ پہ کرنا شروع کیا جس میں انہوں نے ظلفکار مردہ کو سائیڈ پہ کیا اور اس طرح سے ایک پارٹی میں میسیج دینا شروع کیا کہ جتنے بھی آپ سینئر لوگوں جو ان سے رینک میں اور ان سے برابری رکھتے تھے ان سب کو ہٹا کے انہوں نے اپنا ایک کہتے ہیں کہ ایک ٹولہ بنایا اس ٹولے میں وہ لوگ رکھے جو ان سے اونچی آواز میں بات نہ کر سکیں تو ایک پیپلز پارٹی جمہوری پارٹی سے ایک مافیا میں تبدیل ہوئی اور اس کے بعد اس میں وہ کنٹرول کرتے گئے کنٹرول کرتے گئے اور ایک موقع ایسا بھی آیا کہ اس میں بلاول بھٹو کو انہوں نے بچہ کہ کے ملک سے باہر بھیج دیا تھا اور پارٹی کی باگدور خود لے لی تھی تو جو شخص اپنے بیٹے کو بار بار دھوخہ دے سکتا ہے جو شخص اپنے دوستوں کو دھوخہ دے سکتا ہے جو شخص اپنے دوستوں کے پیٹھ میں چھوڑا گھوم سکتا ہے وہ شخص اپنے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے تو یہ مقافات عمل ہے کہ آج راو انوار جو ان کے پاس بار بار جاتے تھے دوبائی پوسٹنگ لینے کے لیے وہ آج ان کے خلاف بات کر رہے ہیں یہ ایک مقافات عمل ہے اور اس کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ راو انوار نے کہا کہ زمینوں پر قبضے ہوتے ہیں راو انوار نے یہ کہا کہ یہاں ہندو رہتے تھے اور بلوش تھے گبول تھے یہ بات درست ہے وہ ہندو سندھی تھے ٹھیک ہے نا جایت سندھی لفظ استعمال کرنے میں ان کو پرابلم آ رہی تھی وہ جتنے بھی کراچی میں رہنے والے ہندو تھے وہ تمام سندھی ہندو تھے بزنس مین تھے جب پاکستان بنا تو اس وقت ان کی تعداد جو تھی کراچی کے اندر وہ 54% ہندووں کی تھی اور آج بھی امارتیں آپ جا کے دیکھیں گے جب آپ ریگل چوک میں اور کہیں سے بھی گزریں گے تو آپ کو ان امارتوں پر 1901 اور 1920 اور اس طرح کی نمبرنگ آپ کو نظر آئے گی جو اس سال میں وہ امارتیں بنی تھیں وہ سندھی ہندو جب پارٹیشن سے پہلے یہاں ان کی جو ٹوٹل پاپولیشن تھی وہ 54% تھی اور جیسے ہی پاکستان کا قیام ہوا تو اس کے فوراں بعد یہاں ہنگامے کرا کے ان لوگوں کی جگہیں خالی کروا کے ان کو یہاں سے بھگا دیا گیا تو اس وقت ان کی صرف 2% آبادی رہ گئی یہ تاریخی طور پر آپ کتاب اگر آپ پڑھیں گے کہیں تو آپ کو مل جائے گا ان سندھی ہندووں کے پروپرٹیز پر قبضے کیے گئے ان سندھی ہندووں کی ساری جو املاک ہے ان کو بھی نیلام کیا جا رہا ہے کناسرو سسٹم بھی ایک زرداری کا فورس ہے زرداری سسٹم کا حصہ ہے محکمہ ثقافت کے ذریعے تمام آرکیالوجیکل سائٹس ہیں ان میں کرپشن کی گئی جس میں 18 عرب روپے کا کرپشن کیس ہے جس کو آگے بڑھنے نہیں دیا جا رہا اور محکمہ ثقافت کے ذریعے جو قدیم آسا بلڈنگیں تھیں ان کی اینو سیز کروڑوں روپے میں بیچ کر ان کو مسمار کرا کے بھی زرداری خاندان نے اپنا پیٹ بھرا ان کا پیٹ نہیں بھرتا اور جس طرح سے راو انوار نے واضح طور پر آصف زرداری کو اس پوری کرپشن اور اس معاملے کیا ذمہ دار قرار دیا ہے کہ وہی کرتے ہیں وہ سرگناہ ہیں تو یہ بات بالکل درست ہے اور جس کو حامد میر صاحب بار بار انٹرویوز کر کے نیلسل منڈیلا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ایکچولی یہی سندھ کے اندر سندھ کی تباہی کے اصل ذمہ دار ہیں اگر تمام وزراء کو چھوڑ کر صرف ایک شخص میں ہاتھ ڈالا جائے تب بھی پتا چل جائے گا لیکن ریاست پاکستان سندھ کو سزا دینے کے لیے اس طرح کے کیسے زلاتی ہے بند کرتی ہے کھیلتی رہتی ہے ہمارے ساتھ تو یہ ان کا ایک شیوہ ہے اب آتے ہیں کہ یونس قدوائی جس کا انہوں نے نام لیا اس کے ساتھ منظور کاکا اور علیہ حسن بروہی ان کی ایک مصطفیٰ میمن کے ایک بزنسمن تھا جن کا آصف علی زرداری سے پارٹنرشپ تھی تو آصف علی زرداری سے جب ان کا جھگڑا ہوا تو اسی علیہ حسن بروہی کے ذریعے اور پولیس ملیر کی استعمال کر کے ان کے پیٹرل پومپ اور پروپرٹیز ڈیمولیش کی گئیں اور ان کو بہت بڑا سبق سکھایا گیا اور اس وقت نہ کوئی پولیس آ رہی تھی بیچ میں نہ وہ جو ایجنسیاں جو کہتی ہیں ہم پاکستان بچانے کے لیے چوبیس گھنٹے جاگ رہے ہیں کرپشن روکنے کے لیے کر رہے ہیں وہ جب کرپشن کے پیسے کراچی ائرپورٹ سے نکل کر دوسری ائرپورٹوں پر جا کے پہنچتے ہیں تب وہ فائل بنا کے پیش کرتے ہیں اگر اس وقت کاروائی کری جاتی تو آج پاکستان کے اربوں ڈالرز باہر نہیں جاتے ان لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں تھی لوگ یہ مختلف لوگ ان کے دروں پر جاتے ہیں کہ ہمارے تحفظ دیں ہمیں بچائیں لیکن ان کو نہیں بچایا جاتا ان کو کوئی بھی تحفظ نہیں دیا جاتا اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ راو انوار نے جو بھی معاملات اٹھائے ہیں کرپشن کے یہ بلکل درست ہیں لیکن راو انوار خود ان سے مستویت ہوتے رہے ہیں اور راو انوار پر بھی یہ الزام ہے کہ وہ ان لوگوں کا ایک رائٹ ہینڈ ہے جو پورے ملک کو چلا رہے ہیں اور یہی وجہ تھی کہ جب نقیبلا محسود کیس میں ان کی گرفتاری کے وارن جاری ہوئے تو ان کو کوئی گرفتار کرنے کی جرت نہیں کرتا تھا اور یہ سارے معاملات ثابت کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر ادارے کس طرح سے کام کر رہے ہیں کس طرح سے لوگوں کو پالتے ہیں پھر ان سے ہاتھ نکالتے ہیں پھر ان کو استعمال کرتے ہیں پھر ان سے پریس کامل کرواتے ہیں یہ کھلوار جب تک جاری رہے گا ملک کے اندر تب تک اس طرح کی لوٹ مار اس طرح کی سیاسی مافیائیں اور اس طرح کی درشتگردی کا سلسلہ جاری رہے گا جہاں تک رہ انوار نے کراچی میں تارگیٹ کلنگ اور دوسروں کی بات کی ہے یہ اس بات کو بھی ماننا چاہیے بہت سارے ہمارے اردو سپیکنگ بھائیوں کو گصہ آئے گا خاص طور پر جو ایمکیوم سے وابستہ ہیں ان لوگوں کو تو ڈیفینیلی آئے گا کیونکہ نیچرل ہے گصہ لیکن جب ہم اپنے لوگوں کو نہیں بخشتے ہم سب کے لیے سچ ہمیں بولنا چاہیے کراچی میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہنگامے کرنا پیٹرول بوم بند کرنا دھرنے دینا اور جلاو گھراؤ کرنا یہ کون کرتا تھا یہ اس وقت کی ایمکیوم کرتی تھی جب الطاف سین کی ایک کال آتی تھی تو پورا شہر کھل جاتا تھا اور ایک کال پر پورا شہر بند ہو جاتا تھا تو ہمیں اپنے اللہ کو سب کو مر کے جواب دینا ہے اس طرح نہیں سوچنا چاہیے کہ کوئی کیا بات کرتا ہے حقیقتا یہ بات تھی کہ کراچی کو تباہ کرنے میں جس طرح سے پیپلز پارٹی کا معاشی جو یہ کرپشن کا معاملہ ہے وہ ہے تو اس سے زیادہ اس دہشتگردی کا بھی حصہ ہے جس میں ایمکیوم کے اوپر نہ صرف سنگین الزامات تھے لیکن اس وقت بھی ایجنسیاں اس وقت کے ریاستی ادارے پولیس بار بار ان کا نام لیتی تھی اور اس بات کا بھی آپ کے پاس ثبوت سب لوگ آپ بھی گوگل کر سکتے ہو یوٹیوب دیکھ سکتے ہو کہ جب کراچی میں ہنگامیں شروع ہوتے تھے اور رحمان ملک ائرپورٹ سے اتر کے نائن زیرو جاتا تھا تو سب کچھ نارمل ہو جاتا تھا یہ ساری چیزیں ہمیں برداشت کرنی چاہیے یہ معاملہ نہ عام سندھیوں کا ہے نہ عام اردو سپیکنگ کا ہے یہ وہ سیاسی مافیاؤں کا معاملہ ہے جنہوں نے ہمیں استعمال کیا ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ پیپوس پارٹی نہ سندھیوں کی جماعت ہے اور نہ ایمکیم اردو سپیکنگ کی جماعت ہے ہم دونوں کے ساتھ استحصال ہوا ہے اس طرح سے عام پنجابی سپیکنگ عام بلوچ عام پختون عام دوگر جو لوگ ہیں ان کا ان سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے تو میرے خال میں یہ تمام باتیں جو آج راو انوار نے کہی ہیں ان پر حکومت کو اور ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جنہوں نے راو انوار کو پرمیشن دیا کہ جا کے آپ بات کریں ملک کو اگر چلانا ہے تو ان جرنیلوں کو بھی اپنی پالیسیز چینج کرنی چاہیے اور ان اداروں کو بھی پالیسیز چینج کرنی چاہیے صرف محبے وطنی کا ٹھیکہ انہوں نے نہیں اٹھایا دوسرے لوگوں کو بھی جو ہے ان کا رائٹ ہے کہ ان کو اپنے آپ کو محبے وطن کہلانا چاہیے تو میرے خال میں جب تک پاکستان کے اندر ادارے اور ایجنسیز اپنا رول آئین کے دائرے میں نہیں لے کے آتی ہیں آئین کے تحت ادارے بنا کے اہد صاحب کا عمل شروع نہیں کیا جاتا تب تک یہ فائلیں بنتی رہیں گی کسی کو صادق اور امین بنایا جائے گا کسی کو کرپٹ بنایا جائے گا کسی کو پھر واپس صادق اور امین بنایا جائے گا یہ سلسلہ چلتا رہے گا لیکن راو انوار نے جہاں تک اس طرح کی باتیں کی ہیں یہ سندھ کا بچہ بچہ کئی سالوں سے کرتا آ رہا ہے پھر بھی ان کو الٹے گالیاں ملتی ہیں فائلیں بنتی ہیں سب کچھ ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا تو میرے خال میں راو انوار کی میں بہت ساری باتوں سے اتفاق کرتا ہوں اس لیے نہیں کہ راو انوار نے سچ بولا ہے لیکن راو انوار خود اس سارے گیم کا حصہ رہا ہے پی سی ہوتل میں بیٹھ کے بہریا ٹاؤن اور دیگر جو معاملات ملیر کی زمینوں کے وہ کرتا رہا ہے عربوں روپے انہوں نے بھی کمائے ہیں ان کا بھی بیرون ملک اسٹیک ہے اور بار بار دوبئی جا کے عید کی نمازیں پڑھا کرتے تھے تو میرے خال میں آج اگر ان کے عاصف زرداری کے اگینسٹ یہ بیان دیا ہے تو ٹھیک ہے لیکن انہوں نے کئی گھروں کو اجاڑا ہے پولیس کے کرپشن یا پولیس کے کرپ نظام کا وہ خود حصہ رہے ہیں وہاں سے مستفید بھی ہوئے ہیں لیکن آج جس طرح سے انہوں نے دبنگ طریقے سے بات کی ہے تو یہ بات ان کی درست ہے اچھی سمجھی جائے گی اور اللہ کرے سارے پولیس والے ریٹائرمنٹ کے بعد اس طرح سے بات کریں کیونکہ ریٹائرمنٹ کے بعد اس طرح کی باتیں ان کے گناہوں کو دھونے کے لیے کافی ہوتی ہیں تو یہ سارا معاملہ تھا میں نے کہا میں آپ تک بتاؤں کہ راو انوار کا اس پورے سسٹم کا حصہ رہنے کے بعد یہ سچ بولنا یا اس طرح کے دبنگ انداز میں بولنا اس کے پیچھے سیدھی سیدھی بات ہے کہ کچھ اور قوتیں بھی ہیں یہ خود اس طرح کی جرت نہیں کر سکتا تھا لیکن اب کیا ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو سندھ کا بچہ بچہ پہلے بول رہا تھا اس پر کوئی یقین نہیں کر رہا تھا آج سب اور اس کے اپنے ساتھ ہی کرپشن کی باتیں کر رہے ہیں تو دیکھیں جو ادارے ہیں یا جو پاکستان چلانے والے ہیں وہ سندھ کو اس دفعہ بھی یہی سزا دینا چاہتے ہیں کہ کوئی موڈل آکے یہاں ہمارے پیسے لے کے باہر چلی جاتی ہے یا سندھ میں تبدیلی لانے کی کوئی کوشش کی جاتی ہے تینکیو سو مچ